یائی لی مدد یہ پروگرام امامیہ کے سٹھ کے جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے رابطہ مین بزار بی بی پاک دامن لہو فون 6364641 موبائل 0300 421741 پروپرائیٹرز محمود الحسن مرزا علی خورم مرزا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابل قاسم محمد و اہل بیت تیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المظلومین اللہزین آزہب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرہ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حازا روشی وعرباہ العالمین للتراب المقدم الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف و سہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف و لعنت اللہ دائماً باقیہ علی آدائہم و غصب حقوقہم و منکری فدائلہم و مساعبہم و ولایتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابِ الحقیم بسم اللہ الرحمہ الرحیم وَالْضُحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدَّعَكَا رَبُّكَا وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَقَا مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَا يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَحُبَا عَلَمْ جَجَدْكَ يَتِيمًا فَعَوَا وَوَجَدَكَ ذَالًا فَحَدًا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَعَغْنًا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ صَلَوَات مل کے با آواز بلند پڑھ لیجئے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَلَا تَقْحَرْ ضرور پڑھنے والے کے رزق میں خالق برکت ڈالتا ہے عمر کو خدا طویل کرتا ہے اور کاروبار دنیا میں معاملات میں آل محمد پر ضرور پھیجرے سے اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہیں احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کے زحمت سمجھ کے نہیں این عبادت سمجھ کے سارے حضرات مل کے با آواز بلند صلوات پڑھ لے محمد صلی اللہ محمد آل محمد آل محمد کا عظیم ترین خالق اس بہترین عبادت کا آپ حضرات کو بہترین عجر عطا فرمائے میں نے آپ حضرات کے سامنے گیارہ آیتوں پر مشتمل اس نات کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے جو اللہ اپنے حبیب کی شان میں ارشاد فرما رہا ہے سامعینِ گرامی قدر عزتوں کا مرکز اور محور ذاتِ ختمی و مرتبت ہے اگر عزتِ مصطفیٰ نہ ہو تو کائنات میں ہر عزتدار بے عزت ہو جائے اگر کسی کی عزت ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے اور اگر کوئی دین اور دنیا میں بے عزت ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہم نہ کسی کو رشتہ داری کی وجہ سے مانتے ہیں اور نہ کسی کو رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں ہم علی کو اس لیے علی نہیں مانتے کہ وہ رسول اللہ کا بھائی ہے ہم علی کو علی کے خردار کی وجہ سے مانتے ہیں علی کے علم کی وجہ سے مانتے ہیں اگر علی بھی رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو ہم علی کو کبھی نہ ماننے جس کا ایمان ہو میرے ساتھ بچو کریں اگر علی نے بھی رسول اللہ کو کسی جنگ میں تنہا چھوڑ دیا ہوتا تو ہم علی کو بھی نہ مانتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں علی کیوں صلی اللہ رہب کردار کی وجہ سے کہ جس کردار کی مثل کائنات پیش نہیں کر سکتے اگر ہم رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو چھوڑتے ہوتے تو فرعان کی بیوی کا احترام نہ کرتے ہیں مذہب اہل بیت کے بچے کے بھی شامنے حضرت آشیہ کا نام لو وہ عالم ہو وہ بچہ ہو وہ جوان ہو وہ احترام کرتا ہے کائنات کی چار معزز ترین خواتین میں ایک بیوی ہے جنابِ آشیہ حالانکہ کلمہ نہیں بڑھتا ہے اگر کلمہ پڑھ لے تو فرعان کے گھر رہتی ہے وہ قتل کر دے آشیہ کلمہ پڑھے بغیر مومنہ ہے مرزائی کلمہ پڑھ کے کافر ہیں جاؤ پوچھو غلام احمد قادیانی کے کلمہ کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول نماز بھی وہ مسلمانوں کی طرح پڑھتے ہیں لیکن پھر کافر ہیں آشیہ فرعان کی بیوی ہے لیکن ہم مان دیں کیونکہ کردار کامل ہے میں پوچھنا ہوں بیوی آشیہ کلمہ پڑھ اور جب نہیں بیوی فرمائے قتل ہو جاؤں گا تو بیوی یہ تو اچھی بات ہے شہادت نصیب ہو جائے گا کیا شہادت سے گھبراتی ہو فرما مجھے شہادت سے ایک بڑا عہدہ مل رہا ہے بیوی شہادت سے بڑا عہدہ کیا ہے بیوی فرمائے گی ہر گردن قتل ہو سکتی ہے لیکن ہر گود نبی کو نہیں پھال سکتی ہے ہر گود کی یہ طاقت نہیں ہے توجہ شہدتا تمہینی گفتگو پہ توجہ شہدتا یہ مرکزی اور نمائندہ استماع ہے اور میں شیعانِ حیدرِ کررار کے استماع میں بابانگِ دوحل کے رہا ہوں ہر گود نبی کو نہیں پھال سکتی ہے ہر گردن قتل ہو سکتی ہے تو جو موسیٰ کو پھالنے والی ہو اس کا ایمان سمجھ میں آگیا جس نے محمدِ مصطفیٰ کو لوریا دی ہوں اس ابو طالب کا ایمان سمجھ میں کیوں نہیں آیا ہم کردار کی وجہ سے فرعون کی بیوی کو تسلیم کر دیں اور کردار اچھا نہ ہو نوح کی بیوی کو نہیں مانتے ہے نبی کی بیوی لیکن نہیں مانتے قرآن کہتا ہے قیامت کے دن شوہر بیوی کو کمی طرف کاشا تھی نہیں پہچانے معصومین سے پوچھا گیا وہ کون شوہر ہے جو بیوی کو نہیں پہچانے معصوم نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چار علم ہیں رسول کا ممبر ہے حسین کی مجلس قسم کھانے کی ضرورت نہیں جو اللہ اس پڑھ رہا ہوں وہ بزاعت خود قسم کے شائع ہوئے سنی شیعہ علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ موسیٰ کی بیوی کا قصور کیا ہے کہ قیامت کے دن اولی العظم پیغمبر اپنی بیوی کی بات ہی نہیں سنے گا یعنی آل محمد کا مذہب یہ ہے کہ دنیا میں جو اپنی بیوی پہ خامخا روب رکھے قابر میں اور قیامت میں فرشتے اس کا حساب سخت لیں گے یہ آل محمد کا فرمان ہے اور وہ نبی ہو کر اپنی بیوی کو موں نہیں لگا رہا اور اس کی بیوی کوئی گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں چناب شعیب نبی کی بیٹی بیرہ سال تک حق المحر میں نبی نے پانی بھرا اور قیامت کے میدان میں چپ ہو جاؤ یا بول پڑو روایت سنی شیعہ کی کہتی ہے کہ موسیٰ اسے موں نہیں لگائے گا میں چار علموں کے پاس کھڑا ہو کہ سنی شیعہ علماء کی زمانت سے کہتا ہوں جاؤ پوچھو تو صحیح تاریخ سے موسیٰ کی بیوی سے جرم کون سا ہوا کہ اسے اللہ کا نبی معاف ہی نہیں کرے گا اس سے جرم یہ ہوا کہ زرافے پہ بیٹھ کر موسیٰ کے وسیع سے جنگ کرنے آئی بولو جنہیں زبان مولا نے عطا فرمائی ہے یہ سبتیوں میرے بات بناتے ہیں زرافے کے اوپر بیٹھ کر موسیٰ کے وزین جناب یوسیٰ بن نون کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئی سنی ہے سنی رہے شیعہ ہے شیعہ رہے میں کسی کا مذہب تبدیل نہیں کرتا ہوں لیکن مرنے سے پہلے اپنی خیرت اور اپنے ایمان سے پوچھ نبی کے جانشین سے جنگ کرنا اتنا بڑا چورم ہے نبی کی بیٹی نہیں بکشی جاتی امتی کی بیٹی کی حیثیتی نبی کی بیٹی خدا اس کی بکشش نہیں کرو اور جب ہم سارے مل کر میرے سنی شیعہ مسلمان پھائیو اور اگر شیعہ رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو چھوڑتے ہوگے تو امہات المومنین میں جتنی خطرناک رشتہ داری بی بی امہ حبیبہ کی اتنے کسی کی ہے ہی نہیں شیعہ کا بچہ سلام کرتا ہے شیعہ کا عالم سلام کرتا ہے شیعہ کا بزرگ شیعہ کی عورتیں سب سلام کرو اور رشتہ داری کتنی خطرناک ہے ابو سفیان کی بیٹی جگر خور جگر چپانے والی ہندہ کی بیٹی بڑے یزید کی بہن چھوٹے یزید کی بھوپی بابا گرمی جسموں کو لگتی ہے علی کی بلایت نیک ماں کی اولادوں کو لگتی مانتے ہو سفیان کو ہیں جو حق کے بیان کے لیے نوکے نیزہ پہ بھی چپ نہیں رہا شجر صاحب حرف زن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں علی کا نام آ جائے شگوفے بول پڑتے ہیں علی کے ذکر میں یارو تکیہ غیر ممکن ہے سپاہ میں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں ہم باتھے کی لکیریں پڑتے ہیں چہرے کے تاثرات پڑتے ہیں مدب اہلِ بیت میں دو رقات نماز بھی پڑھ دیو وہ ہر اہرے گہرے کے پیچھے نہیں ہو سکتی محمدِ مصطفیٰ کی فقہ فرماتی ہے پہلے چھے شرطیں وہ چھے شرطیں پوری ہو جائیں تب نماز پڑھو برنا نہ پڑھو توضیع المصال اٹھالو توفتِ الوام اٹھالو باہر نکل کے نمازِ جعفریہ لو اس میں پڑھو چھے شرطیں پوری ہو پھر پیچھے نماز پڑھو برنا نہ پڑھو مرد ہو پہلی شرط شیعہ ہو دوسری شرط عشنہ اشری ہو عام شیعہ بھی نہیں بارہ کا ماننے والا چوتھی شرط عالم ہو اور اگلی شرط حلال زادوں یہ جنہوں نے بڑا ایسے سادہ سا فکر آلیا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں گاؤں دی ہاتھ میں مسجد ہو نماز پڑھنے کو موڑا جائے جماعت کھڑی ہونے والی ہو مولی شعب نماز پڑھانے والے ہو پہلے بندہ جا کے دیکھیں مرد ہیں شیعہ ہیں عشنہ شریع ہیں عالم ہیں ایک شرط رسول فرما گئے ہیں نا شرب باس کی شرط نہیں ہے جس تو اس کا کلمہ پڑھ کے تم اور میں مسلمان کہلاتے ہیں اس نے اشارت لگائی حلال زادہ کیا کہوں مولی شاہب السلام علیکم میں نے آپ کے پیچے نماز پڑھنی کی بلا آپ حلال زادے ہیں تو مولی شاہب نے کونسا ڈین اے سارٹیفیکیٹ پاس رکھا ہوا ہو تو نکال کے کہیں یہ دیکھو بھائی میں نے ڈین اے ٹیسٹ کروایا تھا میں حلال زادہ علی کی عزت کی قسم کائنات میں کوئی پیمانہ ہی نہیں اور اگر میں پوچھ رہوں مولی شاہب آپ حلالی ہیں تو بھت تمیزی ہے میں عالم دین کے پیچے پڑھنی ہے نماز اور پہلے جا کے اس پر سوال کروں کی بلا آپ حلالی ہیں اس نے پڑھائی کیا میں نے پڑھائی کیا یا رسول اللہ اگر پوچھتا ہوں تو تمیز نہیں رہتی نہیں پوچھتا تو نماز نہیں رہتی اب تمیز بھی باقی رہے اور نماز بھی طریقہ کیا ہے فرما مولوی کو جا کے کہو یا علی مدد خوش ہو جائے تو حلالی ہے ناراض ہو جائے تو حرامی خوش ہو جائے تو حلالی ہیں آہے 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 رسالہ بھی یار شورت سارے ملکے پیغمبر کو پتہ جب شرط رکھ دی پیغمبر اعظم نے جب شرط رکھ دی کہ شیعہ ہو کافی نہیں پتہ تھا نبی کو کچھ لوگ آئیں گے شیعہ بھی کہہ روائیں گے شاہ علی مدد میں فتحے بھی لگائیں گے اس لئے حلالی اور حرامی کی پہچان ہے ولایت علی ابن عبی طالب چہرے سے سارے میں بڑے عدب اور احترام سے ام حبیب زوجہ رسول شاہی ام المومنین ہر مومن کی مومن وہ مومن ہی نہیں جو انہیں ماں نہ سمجھے چاہ فیشت ماں ہے اللہ نے یہ آیت ان بندوں کے چہرے پہ لانت بھیجنے کے لئے بھیجی تھی جو انہیں رسول کی بیوہ سمجھ کے شادیوں کے منصوبے بنا رہے تھے بندوں نے بات سمجھی ہے کئیوں کے سروں سے گزر کے لئے شریعت میں بندے کے مر جانے کے بعد بیوی ہو جاتی ہے بیوہ بیوہ عدد گزار لے تو شادی کرنا اس سے ہے سواب کئی سواب کے شوقین میٹنگ کر رہے تھے نبی بیمار ہے دنیا سے چلا جائے گا نو بیوہ چھوڑے گا مفت مشہوری کا موقع میں اس سے شادی کروں گا میں اس سے میں اس سے میں اس سے غیرت پروردگار نے آیت ہوئی جی خبردار تمہاری ماں ہیں نبی کی بیوی ہیں ہماری ماں ہیں اور ام حبیبہ کی رشتہ داری ہیں نہایت خطرناب ہندہ کی بیٹی ابو شفیان کی بیٹی بڑے یزید کی بہن چھوٹے یزید کی بھپی اور شیعہ سلام کرتے ہیں کردار کی وجہ سے فتح مکہ ہوئی باپ آیا بیٹی کے گھار مل لیں کہ میں سسروں رسول کا یہ نبی کے بستر پر بیٹھنے لگا اس نیت والی شریف بی بی نے یہ کہہ کے ابو شفیان کے نیچے سے محمد کا بستر خیچ لیا کہ ناپاک پاک کی جگہ کبھی نہیں آسکتا اے قبلہ کی آمد میں مل کے باوا دے بلند صلوات پر دے محمد و آل محمد اسے درود یاد نہ ہو ساتھ والے سے پوچھ کے بھی پڑھ سکتا ہے لیکن سارے بڑھو محمد و آل محمد اے جتنے بندے پکھیں اندر نال نال بیٹھن وہ چوپیں مل کے سارے صلوات پڑھو محمد و آل محمد آؤ امہ حبیبہ سے پوچھو یہ تو کلمہ پڑھ گیا رہا ہے معافی مانگیا رہا ہے انتو مطلقہ کا تاج سر پہ سجا گیا رہا ہے آزاد کردہ غلام کا میڈل سینے پہ لگا گیا رہا ہے اور بی بی نے مجھے اللہ کھینج لیا رسول کا بی اس طرح کھینج لیا ناپاک پاک کی جگہ اب جسے گرمی لگ رہی ہے اسے یہ فکرہ سمجھ میں نہیں آئے گا اور جو فلایت علی کی گرمی ماس ہے اسے سمجھ میں آئے گا یوں بی اس طرح کھینج لیا ناپاک پاک کی جگہ نہیں آسکتا ہم شلام کرتے ہیں کیونکہ نبی کی اچھی بیوی ہوتی وہی ہے نبی کی اچھی بیوی ہوتی وہی ہے جو شوہر کی جگہ پہ باپ کو نہ بیٹھنے دے تو جو خود کمپین چلاتی بھی رہے یہ کوئی اچھا لیو ہے حسنین سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں اس لیے کہ ان کا کردار اتنا بلند ساری بیویوں میں ہمیں خدیدہ جیسی دوسری کیوں نہیں نظر آئے اس جیسے کردار ہی کسی کا نہیں میں نے بڑی بڑی امہات المومنین کا کردار اٹھا کے دیکھا عزت معاب ہے عزمت معاب ہے لیکن تنخواہ مقرر تھے بیت المال سے اس کی پانچ ہزار مہینہ اس کی دو ہزار مہینہ اس کی تین ہزار مہینہ جتنی جتنی حکومت کے ساتھ جس کی رشتہ داری جتنی زیادہ تھے اتنا وزیفہ زیادہ ملتا تھا باقیوں کے تھوڑا ملتا تھا اب انہیں میں خدیدہ سے کیسے ملاؤ یہ اسلام کے ٹکڑوں پر پلتی رہی ہیں خدیدہ اسلام کو اپنے ٹکڑوں پر پالتی رہی ہیں بولنا جنہیں پاس آج محسوس ہیں حیران ہو کے نہیں نہیں کوئی شبوت ہو کسی کے پاس کوئی عورت پیش کرے پیغمبر کی ساری ازواج اسلام کے وزیفے پر پلتی رہی ہیں خدیدہ اسلام کو اپنے وزیفے پر پال دی رہی ہیں باقیوں کی ڈولیاں احترام محمد مصطفیٰ میں میں اس ممبر پر کوئی ایسی خیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کروں گا کہ جو میرے بچے کو کسی بھی میدان میں کسی بھی مقام پر کسی بھی گفتگو میں شرمندگی کا باعث بنے میں چار عباس کے علموں کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی ساری بیویاں جتنی بھی تھی ان کی ڈولیاں احترام محمد مصطفیٰ میں ان کے وارش خود محمد مصطفیٰ کے دروازے پر چھوڑ کر گئے ہیں اکلوتی ہے بطول کی ماں کہ جس کے لیے محمد دولہ بند کر گیا ہے ڈولی لے کر رہے ہیں ازواج اسلام کے وظیفے پر پلتی رہی ہیں خدیجہ اسلام کو اپنے وظیفے پر پالتی رہی ہیں باقیوں کی ڈولیاں احترام محمد مصطفیٰ میں میں اس ممبر پر کوئی ایسی خیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کروں گا کہ جو میرے بچے کو کسی بھی میدان میں کسی بھی مقام پر کسی بھی گفتگو میں شرمندگی کا باعث بنے میں چاہر ابباش کے علموں کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی ساری بیویاں جتنی بھی تھی ان کی ڈولیاں احترام محمد مصطفیٰ میں ان کے وارش خود محمد مصطفیٰ کے دروازے پر چھوڑ کر گئے ہیں اکلوتی ہے بطول کی ماں کہ جس کے لیے محمد دولہ بند کر گیا ہے ڈولی لے کر رہے ہیں اکلوتی ہے بطول کی ماں اکلوتی ہے شہزادی اکلوتی ہے کہ جس کے دروازے پر پیغمبر خالی ڈولی لے کر شوالی بن کے گیا ہے دولہ بن کے گیا بارات لے کر رہے ہیں مولوی کا اور کوئی زور نہ چلوں ہاں بی بی خدیجہ بیوہ تھی خدیجہ بیوہ نہیں تھی مولوی بیوہ ہے سوچنے لگتے ہیں پریشانی ہو جائے بیوہ جس کا واہ نہ چلے اس کا واہ نہیں چلے خدیجہ بیوہ تھی خدیجہ بیوہ تھی لیکن وہ جب رسول کے حرم میں آئیں وہ تو وہ کماری تھی اصل وجہ یہ ہے خدیجہ کو بیوہ اس لیے کہتا ہے کہ کسی اور کے کمارے ہونے کے فضائل پیش کر سکے میں مولا کے بڑے مستند ذاکر آپ کی دعا لے کے کماری آخری آدمی تک جس بندے کو سچ محسوس ہو اسے حسین کا واسطہ وہ بولے جسے غلط محسوس ہو اسے حسین کا واسطہ چھپ رہے میں دونوں قسمیں دیکھے یہ ممبر پر فکرہ کہہ رہا ہوں تاکہ خدیجہ بیوہ تھی اور وہ کماری تھی غازی اپاس کی عالم کی قسم کوثر شادی خدیجہ واحد ام المومنین ہے جسے محمد کمارہ ملا خدیجہ بیوہ تھی خدیجہ بیوہ تھی خدیجہ بیوہ تھی جسے محمد مصطفی خمارہ ملا جس کے خرچے نے نبوت کا چرچہ کر دی میرے جیسے کتہ کروڑ سال بھی پڑتا رہے وہ اس کی دنیاوی دولت بھی بیان نہیں کرتا آخرت کے خزانوں کی کیسی ملکہ ہے یہ تو اللہ جاندہ ہے اس کا رسول دنیا کے خزانے نے بڑے بڑے مورخی نے لکھا کوئی کہتا ہے پہلا اونڈ یمن پہنچ رہا ہوتا تھا آخری مکہ سے روانہ ہو رہا ہوتا تھا غلاموں کے کمر بند سونے کے دنیا میں کیا کیا بیان کروڑوں ایک جملہ کہتا ہے تو مختصر اللہ کا سب سے بڑا نبی جس کے پاس ملازمت کرتا رہا سید الانبیاء جس کے تنخوادار ملازم رہا اس میں غلط غلط بات کون چاہی ابو طالب کے پاس آئی اے سید الارب میں سب سے بڑی رئیشہ ہوں عرب کی اور یہ سارے چور اچکے ہیں یہ میرا اونٹ لوٹ لیتے ہیں میرا مال لوٹ لیتے ہیں سردار ہونے کے حوالے سے آپ کا فرض ہے میرے مال کی حفاظت کریں ابو طالب علیہ السلام نے بہت بڑی دعوت کیا پورے عرب کو بلایا اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا خدیجہ سے پارٹنرشپ کرو ایک بندہ سور پھائی کی چھاپڑی لگاتا ہو اس کے بعد ٹویٹا کمپنی والا آ جائے بھئے آپ ایران کے کاروبار کریے اس بندے تھے ایویں چوپ ہونے ہیں دیے بندے ہو گئے ایسے بندے چوپ ہو گئے انہوں کا خدیجہ سے اور ہم دائنات میں پہلی لیمیٹڈ فرم ہے جو جناب ابو طالب کی ذہانت سے یہ جتنی بینک کے دنیا میں کھلی ہوئی ہیں یہ تدبر عمران کے صدقے کے طور پر کھلی ہوئی یہ تدبر ہے جناب عمران کو آپ نے کی بلد افکار شریف فرمایا ایک مٹھ ہے لے آؤ ایک بکری ہے لے آؤ ایک بھیڑ ہے لے آؤ ایک ستوں کی مٹھ ہے لے آؤ جو ہے لے آؤ میں تمہیں اس کے ساتھ پارٹنر بنا دوں اور جتنا تم دوگے اتنے حساب سے منافع گھر بیٹھے ایک اونٹ بھیجو گے ایک کافلہ واپس آئے گا دو اونٹ لے لیں ایک بھیڑ بھیجو گے ایک کافلہ واپس آئے گا دو بھیڑے لیں عربوں کو بات سمجھ میں آگئے انہوں نے گھر بیٹھ کے حصہ ملا دیا اللہ نے آیت بھیج دی بعد میں اسی ریپورٹنگ پہ لیلا آف قریش ہم نے قریش کے لوگوں کو گرمی اور سردی کے سفر سے بچھا لیا گھر بیٹھے رہو ابو طالب کا صدقہ کھاتے رہو حکمت عمران کیا تھی اگلے دن جب کافلہ نکلا تو ڈاکو نیزے لے کے حفاظت کر رہے تھے ہمارا مال جو رہا وہ ڈاکو نت ہے وہ محافظ ہو گئے امن امان سے کافلہ واپس آیا بی بی کو پچاس ہزار دینار تلائی پہلے سے زیادہ فائدہ ہو بی بی جناب عمران کے پاس آئی کہ یہ سارا مال آپ کا حق ہے یہ اٹھا لی تھی فرمایا میں اجرت لے کے احسان نہیں کرتا میں اجرت لے کے احسان نہیں کرتا بی بی فرما دی ہے میں بھی شرمندگی کی زندگی زندہ نہیں رہنا تھا اب وہ لیتا نہیں اور وہ فرماتی ہے کہ ضرور لو آ کر دیکھے کہتے ہیں کوئی اور حکم اچھا یہ ہو سکتا ہے اب وہ تعالیٰ فرمایا میرا بھتیجہ جوان ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنا کام خود کرے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں اور جگہ سارے مال کا مالک بن گے جو اگلے ہفتے کافلہ جا رہا ہے اسے لے کے چلے صبح کے وقت شریف چچا شریف بھتیجہ کو نوکری دلانے کے لیے خدیجہ کے دروازے پر کھڑی ہوئی ملکہ انجیل کے خواب شرا میں نور محمد کی پہلی کیلن پہنچی ملکہ شرافت بستر رحمت پر تڑپ کر کھڑی ہوئی دروازے پر آئی حریر و دیمہ کے پردوں سے جھانک کے دیکھا بچپن میں دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر مجسم محمد بن کے سامنے کھڑی ہوئی کہ یہ تو وہی ہے جو خواب میں آتا ہے اور بچپن سے آتا ہے اور ملائے آلہ کا کوئی نوری فرشتہ کہتا ہے یہ تیرا سردار بنے گا لیکن ابھی زبان سے کچھ فرمایا نہیں محشرہ نامی غلام کو بلایا ڈیوٹی لگائی محشرہ تُو نے نہ بوری اٹھانی ہے نہ رکھنی ہے نہ اونٹ باندھنا ہے نہ کھولنا ہے تیرا کام شروعی ہے قدم قدم پہ اس کے ساتھ سایہ بن کے تُو نے رہنا ہے واپس آگے اس کے عادات اس کے خسائل اس کا سونا اس کا جاگنا اس کا اٹھنا اس کا پہننا اس کا بولنا یہ سارا تُو نے مجھے بتانا ہے کافلہ روانہ ہوا شام پہنچا تجارت ہوئی کافلہ واپس آیا کافلے کے پہنچنے سے پہلے محشرہ پہنچا پرسی برملکہ انجیلت شریف فرما ہوئی حریر عدیبہ کے پردوں کے پیچھے باعدب غلاموں کی طرح نظر نے جھکا کے محشرہ کھڑا ہوا بی بی نے پہلا سوال کیا محشرہ محمد کے عیب بتاؤ یہ کئی بندے اس فکرے میں بھی چوب ہوئے جہاں شادی کرنی ہو وہاں فدائل نہیں پوچھتے وہاں پوچھا جاتا ہے عیب محشرہ محمد کے عیب بتاؤ محشرہ جو تبصر میں محمد کی لقیروں میں گمتا اس نے اپنی زبان کو کھلا کہلنے گا خلق کا کریم ہے خالق کا عظیم ہے گفتار کا سدھی بی بی فرماتی ہے تم نے سوال سنا نہیں میں نے پوچھا کوئی عیب بیان کر کہتے بی بی کائنات میں عربوں سے بہادر کوئی نہیں عربوں میں حاسمیوں سے شریف کوئی نہیں حاسمیوں میں عبد المطلب سے بڑا سردار کوئی نہیں عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں اور عبداللہ کے اکلوتے بیٹے کا نام ہے محمد وہ دیکھ کے فرماتی ہے میں پوچھتی ہوں کوئی عیب بیان کروں کہ بی بی پہلے پورے کافلے کو کھلاتا ہے آخر میں خود کھاتا ہے بی بی فرماتی ہے میں نے پوچھا کوئی عیب بیان کرو بی بی جیسے راستے سے گزرتا ہے جو پتھر کا ذرہ اس کے قدموں سے مس ہو جائے وہ عقی کے یمنی بن جاتا ہے بولو جیسے زبان مولا نے عطا فرمائی جو دنیا میں مصطفیٰ کی شان میں نہیں بولا وہ کبر میں بھی گنگا ہو کے پڑا رہے ہیں آباز دے کے میں صرف کہتا ہے بی بی جیسے راستے سے گزرتا ہے درخت جھوک جھوک کے سلام کرتا ہے بی بی جیسے راستے سے گزرتا ہے عبر کا ٹکڑا ہوا میں اڑتا اڑتا ہے اس کے پروٹوکول کے لیے اس پر سایا کرتے ہوئے جو ہوتا ہے بی بی فرماتی ہے میں پوچھتی ہوں کوئی عیب ہے تو بیان کر کے دے بی بی رستے میں گرمی ہوتی ہے گرمی میں سفر کے اندر پسینہ آتا ہے پسینہ کپڑوں میں بزتا ہے کپڑوں میں بدبو ہوتی ہے اس بدبو کو دور کرنے کے لیے ہم عربوں نے مسکو امبر و کسٹوری کو اپنے پاس رکھا ہوتا ہے سفر کی شوقتوں میں جب بھی کوئی کپڑے پہنتا ہے تو وہ خوشبو لگا لیتا ہے لیکن کعبے کے راب کی قسم ہے سفر میں نہ موسک کی ضرورت نہ امبر کی ضرورت نہ کسٹوری کی ضرورت اس کے بدن سے پھوڑتا ہوا پسینہ موسک سے عالی ہے امبر سے بہتر ہے کسٹوری سے بہترین ہے جسے حق محسوس ہو میرے ساتھ ساتھ بولتا ہے سفر طویل ہے دیکھنا میری طرح موسک سے بہتر ہے امبر سے عالی ہے کسٹوری سے بہتر ہے بی بی کے دیے کوئی عیب ہے تو بیان کر پلٹ کے کہتا ہے تیری عزت کی قسم اللہ کی ذات نے اس میں کوئی عیب خالق کیا ہی نہیں میں چودویں شدی کے بے غیرت ملہ سے پوچھتا ہوں اعلان سے پہلے غلام کو محمد میں کوئی عیب نظر نہیں آیا کلمہ پڑھ کے اس بے غیرت ملہ کو محمد عیب دار کسٹوری اسے کسٹورا سزاد مصطفہ میں عیب نظر آئے اب آدھے کے کہہ دیے محسوس آو بیش اونٹ بھرے ہوگے سونے کے اچھی اونٹ چاندی یمن کی جائدہ توفت انکبول کر کام شرف اتنا میرا رشتہ لے لاڈے لے نوکر بھی عجیب ہوتے کہتے ہیں بی بی کام بڑا ہے اجرت تھوڑی ہے خدیدہ فرماتی ہے پھر مو سے مان نظریں سکھا کے کہتے ہیں جنت کا وعدہ کر تو سون کے مان گئی ہے میں تو دیکھ کیا ہوں پھر میں محسوس آباد ہوگیا خدیدہ تجھے جنت میں پہلے بھیجے گی پیغام خدیدہ القبرہ لے کر شریف نوکر شریف ملکہ کا پیغام لے کر شریف مالک کی خدمت میں یا ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں کبلہ سے دعا لینے کے لئے بزرگو سے دعا لیکن توجہ بھی خاص ہے شریف گھروں کی بیٹیاں اپنا رشتہ خود نہیں بھیجتے شریف گھر کو کوئی لڑکا پسند بھی آجائے نا وہ بیچ بندہ پاہ لائے نا بہت دلکار سے انہوں نے وہ آنکھوں ساڑھے والے کھا لے کہتے ہیں یا نہیں یا ایسے ہیں رسول نے اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ کے ذمہ میں لگایا ہوا تھا شریف بیٹی اپنا رشتہ اس گئے گزرے دور میں بسم اللہ یہ جیسے آپ مولوی شاہبان سے نہیں کہتے ہیں مولوی شاہب ہمارے گھر ایک رشتہ ہے ہمارے قابل کوئی گھار ملے آپ ہمیں جانتے ہیں ہم جیسا کوئی گھار ملے ایسا پڑھا لکھا ہے ایسا شریف کوئی گھار ملے تو کوئی رشتہ دیکھئے پھر اس مولوی جاکر کی جتنی جتنی رینج ہوتی ہے وہ اپنے اپنے ہی لاکھوں میں ان گھروں پر نگاہ ڈال اوش گھار کے برابر کوئی گھار نظر آئے تو وہاں رشتہ کرتا ہے نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ لگایا تھا اللہ کے جمعے اللہ کی رینج ہے عالمین کے اندر اسے علی شے اچھا کوئی دھولہ نظر آیا ہی نہیں جب محمد مصطفیٰ کے گھار کی تکر کو سارے سارے ملکے وہ بیج میں بندہ ڈالتے ہیں خدیجہ تلقبرہ شہدادی نے کبلہ اپنا رشتہ خود بھیجوائے میں چاہتی ہوں میرے دولہ بن جاؤ میں چاہتی ہوں میرے مالک بن جاؤ اللہ کو خدیجہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی اس نے کہا خدیجہ میں نے عورت کو ناز دیا ہے وہ پہل نہیں کرتی تو نے میرے محمد کی عزت کی خاطر اس ناز کو توڑ دیا اپنا رشتہ خود بھیجوائے جسے پتہ ہو اس بات کا وہ ضرور بولے اور جو سوچنا چاہے وہ بے شک سوچ کے بولے اور جسے رات کو سمجھ آئے وہ بے شک رات کو بولے لیکن عادل امام کے ماننے والوں کی توجہ جاتا ہے کیونکہ خدیجہ نے کر دی لڑکی ہو کے پہل اللہ کے پاس چڑھ گیا ادھار کیونکہ نبی اس کا تھا اس نے خدیجہ تو نے میرے محمد کی عزت کی خاطر عورت کے ناز کو توڑ کے پہل کی ہے میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک اس کی امت میں جب بھی نکاح ہوگا مالوی پہلے لڑکی کی مرضی پوچھے گا پھر لڑکے کے پاس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لڑکا بلکل تیار ہوتا ہے جہاں سخت کرنے کے لئے اور بندیاں کے کہتے ہیں مالی شاہ بشم اللہ اور لڑکا تیار ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہی پہلے ہوتا ہے اگر وہ کہتے ہیں منظور ہے پھر لڑکے سے پوچھتے ہیں منظور ہے میں شرا پیغام لے کر آیا یہ کچھ لوگ آج کل یہ فکر بڑے عام گردان بڑی لمبی ہو دی سائی کارنو رہی آمد سے احمد کا پیارہ علی سہارہ علی بی بی نے اپنا رشتہ خود بھی دے یہ گوچھ بندے آج کر پڑتے ہیں ابو طالب رشتہ لے کر گئے توہین مصطفیٰ تاریخ اٹھا کر دے بی بی نے رشتہ بھی دے اگر یہ رشتہ میرا نبی پھیج دیتا تو دو رفت بڑے پڑھ لے تھے پہلا رفت ڈالنا تھا مولویوں نے وہ کہتے ہیں امیر عورت کو رشتہ بھیجنا سنت رسول شکلین اگر حضور پاک نے سنت میں دعا بھیجے وہ اتنی اتنی بڑی بڑی ڈیش اٹھا کر لوں مولوی بہت سے بس کرو سنت ہے رسول اللہ اسے ختم کرو پاک کل کاندھا تھوڑا ڈالنا بھی تو رسول اللہ کی سنت سرکار اتنا ڈالتے تھے سارا ختم کرتے تھے تو جو ڈیش میں سنت آجمائے دوشہ مسئلہ خراب ہوتا ہے ذہنیت مصطفیٰ پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی دولت دیکھ کے رشتہ بھیجوائے پیسے کی ضرورت تھی رشتہ بھیجوائے خدیجہ نے رشتہ خود بھیجوائے جب رشتہ بھیجوائے تو نبی نے ہاں نہیں کی وہ پیغیرت معاشرے کے فرد ہوتے ہیں جو باہر باہر ہاں کر سکتے ہیں یہ غیرت کا خالق مصطفیٰ ہے فرماہ میں آپ نے چچا سے پوچھوں گا کان جاتا تھا ابو طالب الہزر جتنے علماء و داکرین بیٹھے ممی قدموں کی خواہ کو جتنے مومنین بیٹھے تمہارے قدموں کی خواہ کو بلخصوص شادات عزام کی پوری توجہ جاتا میں چچا سے پوچھوں یہ خود بولتا ہے کیوں بھی میرے حرام دوستو امام حسین تمہاری جوانی شلامت محمد مصطفیٰ خود بولتے ہیں وہ کہتا ہے یہ کہے یہ کہے نتک نہیں کرتا اس کی مرضی کے بغیر مولوی کل کا مرتا آج مر جائے آیت بتا رہی ہے اللہ پوچھ رہا تھا ابو طالب تیری مرضی کیا ہے ابھی پورے مجمع کی توجہ نہیں ہوگی بات مکمل نہیں ہوئی ہے اللہ بول رہا تھا مصطفیٰ کی زباب میں ابو طالب تیری مرضی کیا ہے اللہ بول رہا تھا بسم اللہ بول رہا تھا بسم اللہ بول رہا تھا میں تھوڑ در بات عجب میں کال دا سوالی عوض باپ پھر نارد ٹھیک ہے توجہ میری جانے میں کون پوچھ رہا تھا اللہ میاں علی کے باپ سے تیری مرضی ہے یہ کہہ دے نا یعنی اگر کئی مولوی یہ کہہ بھی دے کہ جناب ابو علمی ہو کے ابو طالب سے پوچھے گا تو اسے جائے علامہ اقبال کی کور پر جا کے ٹکر مار کے مر جائے اس نے کیوں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری وہ بندہ ابو طالب اجیس کی مرضیاں خدا پوچھتا ہے یہ ہاں کہتے تو ہاں وہ نہ کہتے تو نہ ابو طالب نے ہاں کی حق المہرکہ میں اپری جیب سے دوں گا کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر کی دوسری سب سے بڑی شادی عزت کے لحاظ سے یہ دنیا کی دوسری بڑی شادی خدیدہ اور مصطفیٰ کی شادی سب سے بڑی شادی یہ علی اور فاطمہ کی شادی ایسی لیے کہ خویلت کی بیٹی کا نکاح اور ہوتا ہے محمد کی بیٹی کا نکاح اور ہے جو نکاح ابو طالب پڑھائے وہ اور ہوتا ہے جو نکاح اللہ پڑھا رہا ہو وہ نکاح اور ہوتا ہے اس رنگ سے اس ڈھانگ سے اس شان سے اس طریقے سے کائنات کے سب سے بڑے نبی محمد مصطفیٰ کو ابو طالب نے تیار کیا یاسین کا سہرہ تو آہا کی لڑیاں مزمل کی مہندی ہم المفلحون کے خزانے شرابند اہورہ کے ساغر اے جیڑے بندے نراز ہو تو انکار آیا ہی کوئی نہیں جیڑے بندے راضی ہو تو زیادی شریک ہو تو یاسین کا سہرہ تو آہا کی لڑیاں مزمل کی مہندی ہم المفلحون کے خزانے شرابن تہورہ کے ساغر ومئی یتوکل اللہ کا عصا مازا کا اللہ حبال صلی اللہ کا شرمہ کول آوزو بے رب الفلق کی دھونی تاکہ کسی بات نظرے کی نظر نہ لگ سکے یمشونہ علالہ عرض کے نالین انما ولیوکم اللہ کی اموٹھی انما شرید اللہ کی چادر ومئی با شم سے بات دعا کا کل آسر پہ سجا کے جلنے والوں کو جلا کر ابو طالب بازو پکڑ کر بتا بتا کے جا رہا تھا عرب کے یتیم نہیں عالمین کے شردار کی بارا نارا ہنڈری ہنڈری سرکار ابو طالب علیہ السلام بلانتر صلوہ شلع علیہ محمد وآلہ سردار بارات لے کر چلا سردار کی بارات لے کر چلا سعادت دروادہ خدیجہ پہ سوالی ہو گئے علیہ کی عزت کی قسم یہ نکاح ہے با سعادت ایسا عظیب نکاح کہ اس نکاح کے بعد دلہن کی سرداری تواف کرنے تواف سمجھتا جدھر دیکھتی ہے اُدھر سرداری شوہر نبیوں کا سردار جس نے اسے بات یقین آتی جائے شوہر سید الانبیاء پھر بیٹی پیدا ہوئی سیدت النسائل آلمی بیٹی جوان ہوئی اس کی شادی ہوئی جیس سے شادی ہوئی سید الوسیعین پھر بیٹی کے بیٹے پیدا ہوئے سیدہ شباب احل الجلل جو پڑھے لکھے تھے وہ سمجھ گئے جو میری طرح تھوڑے پڑھے لکھے ہیں انہیں بات مزید سمجھا دیتا ہوں خدیجہ کی شادی ہوئی شوہر نبیوں کا سردار بیٹی عورتوں کی سردار داماد ولیوں کا سردار نواز جنت کے جوانوں کے سردار کمی کی بیٹی کی آقاد کیا ہے کہ خدیجہ کے مقابلے پر آگے ہیں ساری تقریر ایک طرف خطیب آل محمد حسین کی ماں اس کا سواب ان کی روحے پر خطور پتا ہوئے سیادت اس کے ساتھ کبلہ کا ایک شعر ہے کبلہ ساری تقریر ایک پلے میں رکھو یہ شعر ایک طرف تائی گناہ بزن میں بڑھ جائے گا بزرگوں کی باتیں بڑھوں کی باتیں بڑی باتیں زیادی صاحبہ فرماتے تھے مصطفیٰ یہ کہتے تھے یعنی یہ ساری تقریر میں چوپر آیا ہے اس شعر پر چوپر آؤ وہ اتنا زیادہ خطرنابی مصطفیٰ یہ خصوص انجھو اللہ میں اقبال کی طرح گاٹھ کے مجلے سنتے ہیں انہیں شعروں پر دات زیادہ دینی چاہیے مصطفیٰ یہ کہتے تھے میں ایک کبلہ سے دعا حاصل کرنے کے مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ خدیجہ کی بیٹی کا احترام کرنے کے بڑا گونہگار کیوں نہ ہو جنت میں ضرور جائے اس سے بڑی قسم مذہب اہل بیعت میں دوسری ہے کوئی جتنا بڑا گونہگار کیوں نہ ہو اگر دل میں بطول کا احترام جنت میں ضرور جائے لاکھوں کے یزید کے لشکر میں ایک ہر جنتی کیوں ہر میں ہر کو کون سے سرخان کے پر لگے ہو کبھی غور کی ہے ہر جنت میں کیوں جا لگے اتنے بڑے لشکر میں ہزاروں کی فوج میں لاکھوں کے لشکر میں ایک ہر اس لیے کہ اس کے دل میں بطول کا احترام تھا میں کوئی وہ روایت نہیں پڑھوں گا جو دھوننی پڑے تمہارے بچوں کو بھی یاد ہے اس نے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ دا عرب میز سے بڑی گستاخی کوئی نہیں تھی جیسے اس زمانے میں کوئی کسی کی گاڑی کی چابی چھین لے سٹیرنگ کو پکڑ لے یعنی گربان تو اس سے بھی بڑی منزل ہے یعنی گاڑی کی چابی کوئی چھین لے اور کہہ میں گاڑی نہیں چلانے دوں گا اور نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا یعنی جیسے کہتے ہیں انڈر اریسٹ کہ آپ میرے زیرے ہراست ہیں فرمان ہے اشعراء تلامیز الرحمان مدھت اہل بیت لکھنے والا شاعر اللہ کا شاگر دلتا ہے لکھنو کا ایک شاعر ہے اس نے اس منظر کی تصویر وہ ہی رہنے دی مقشد بدل دیا وہ کہتے ہیں بیمار مسیحہ سے دوا پوچھ رہا تھا بیمار مسیحہ سے بیمار مسیحہ سے دوا پوچھ رہا تھا جینے کی رہے حق میں ادا پوچھ رہا تھا اور نے شہ مظلوم کا رشتہ نہیں روکوں بھٹکہ ہوا راہی تھا بھٹکہ پوچھ رہا تھا بھٹکہ بھٹکہ میرا والا میں راستہ بھٹک گیا اس سے بڑا جرم کائنات میں ہو نہیں سکتا حسین کا راستہ رہا تھا امام کسی کو بد دعا نہیں دیتا ہے اخلاق امامت کے خلاف ہے یہ فکرہ لیکن ہدایت مقصود تھی حسین نے ہدایت کا ایک تیر چلایا جو نشانے پہ جا کے لئے کیونکہ چلایا ہوشنے تھا جس سے خطار نہیں ہوتی کیا فرمائے حر تیری ماں تجھے رو لی گی عربی عدب گواہ ہے یہ فکرہ بادشاہ نے بھی اگر فقیر کو کہا تو فقیر نے بھی جواب دی گا حر کے پورے بدن پہ رونگڈے کھڑے ہو گئے اور بدن اس کا کام پر لگا پلٹ کے کہتا ہے آقا میں آپ کی ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں پر سکتا یہ احترام ہور کی نجات کی زمانت بنے گی بطول کے احترام کا ایک فکرہ میں آپ کی والدہ گرامی پر یہ فکریں میں آپ کی والدہ گرامی پر درود کے سوائے کچھ نہیں پر سکتا اسی وقت سے سوچ میں پڑھئے ہمارا سلام اہور پر کبلہ ذرفکار شایدی فرمارے ہیں ہمارا سلام اہور پر حیدرباد دکن کا شاعر کہتا ہے بسد خلوص بسد احترام کہتا ہے کوئی بھی ہو اسے آلی مقام کہتا ہے سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے زمانہ اہور کو علیہ السلام کہتا ہے جسے علی کی بیٹی نے سلام بھیجی ایک جملہ سننار میں ممبر چھوڑا بڑے شام سے چلا حسین کی طرف اور اس کا نوکر آیا اس کا نوکر وہ ہے کہ حسین ابن علی نے ہور کا شکریہ ادا نہیں کیا کیا ہوگا مولا نے تاریخ میں نہیں ہور کے غلام کا مولا نے شکریہ ادا کیا اور تاریخ میں موجود ہے نوکر ہے ہور پیچھے پیچھے چل رہا ہے آگے آگے ہور بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور یہ پیچھے گردن سکائے ہوئے اور دیکھے کہتا ہے آقاں کہاں جا رہے ہو بڑے جلال زہور کہتا ہے جنت دوڑ کے شام نے آیا رستہ روکے کہتا ہے اچھے آکھوں جب تک جہنم میں رہے ساتھ رکھو اور اب جنت میں جا رہے ہو تو اکیلے جا رہے ہو مجھے بھی ساتھ لے کر دو پتیس سال کا علی ابنہ ہور قریب آیا کہتا ہے بابا تیری وجہ سے حسین کو بیٹوں کے داغ دیکھنا بڑھنے کی مہربانی کر مجھے بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ تجھا بھی پتا چلے گئے اولاد کا درد کی شکل دائیں نوکر بائیں بیٹا درمیان میں ہور آنکھوں میں پٹی ہاتھوں میں رسی تاریخ بچوں کو بھی یاد ہے اچانک ہور کے بیٹے کی عبادی اللہ اکبر ہور کام کے کہتے ہیں کیا ہو کبابا علی اکبر آ رہے ہیں حسین کی طرف ایک قدم باعمل ہو کے بڑھا دوں رہی حسین اکبر جیسے شہداد استقبال کے لیے بھیجے تھوڑی دیر بعد آباد ہے اللہ اکبر ہور کام کے کہتے ہیں اب کیا ہوا اب الفضل العباس تشریف علمدار الاشکر حسینی ہمارے استقبال کے لیے تین قدم ہور نے اور اٹھائی ہور کے بیٹے کی آباد آئی اللہ اکبر اللہ اکبر ابہ رکتا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہور کام پرے لگا اب کیا ہوا ابھی عبداللہ حسین ابن علی خود ہمارے استقبال کے لیے ایک مرتبہ ہور نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا اپنے رخشار حسین کے قدموں میں ملتا جاتا تھا اور رو رو کے کہتا تھا مولا مجھے ماف کرو مولا کیا مجھے بھی مافی مل سکتی ہے اتنا سنگین چورن دھا کیا مجھے بھی مافی مل سکتی ہے اب اگر حسین کہتے ہیں مات کر دیو تو خلا کے حسین سے دور ہے حسین نے اٹھایا ہاتھوں کی رسی کھو دی آنکھوں کی پٹی کھو دی مٹی صاف کر کے کہا بھائی بھور یہ کیا حال بنا رہا ہے وہ حال ہے جو میرا پہلا جملہ میں صاحب کا یاد ہو تو یہ آخری جملہ ہے مولا کہ واقعی آپ نے مجھے ماف کر دیا کہ بھائی کہو امام فرماتے اور میں نے تجھے اسی وقت ماف کر دیا تھا جب تُو نے میری ماں کا حیاء کریا جو میری ماں کا حیاء کرے میں حسین اس سے ناراض نہیں ہوں تیری تو غلطی کوش نہیں تیری غلطی اس سے بھی پارکی ہو اور تُو میری ماں کہا یہاں کرے تو میں تجھے ماف کر دوں ابھی یہ فکر زبان پر آئی اور پھارے مار مار کے رونے لگا کہہ لگا کریم آقا آپ نے تو ماف کر دیا کیا اس بی بی نے بھی ماف کر دیا جب میں نے تیرے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا تو محمل سوش کے رونے کی آواز آ رہی تھی ابھی یہ فکر ختم نہ ہوئے تھے کہ محمل کا پر خیمہ کا پردہ اپھا سفید بالوں والی کنیز بہار آئی اس نے کہا ہر سہے نصیب دے رہا علی کی ساری بیٹیاں سلام خیرے سامان و سیا لمنetsین اس کا پردہ ��لہ سلام خیرے سلام خیرے سلام خود سلام خیرے سلام خیرے سلام خیرے آوائی رب اللہ و من شیطان رجیب بسم اللہ و آئی راق مار رفیم ملکے صلوات پڑو محمد دی جات اللہ و من شیطان رجیب اللہ و من شیطان رجیب باوہ بلند سلوات یائی دی مدد یہ پروگرام امامیہ کے سٹھ کے جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے رابطہ مین بزار بی بی پاک دامن لہو فون 6364641 موبائل 0300 421741 پروپرائیٹرز محمود الحسن مرزا علی خورم مرزا